ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے پاکستان کے پولٹکس پاکستان کی اکانومی پاکستان کے سیکیوٹی کے حوالے سے اور ہو کیا رہا ہے آج کل اس حوالے سے بات ہوگی کوئی کہتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور اوٹ آف نو کانفیڈنس تھا مولانا صاحب کہہ رہے کہ جنرل باجوا نے اور جنرل فیض امید نے کروایا تھا کوئی اس کو ڈیفنڈ کر رہے کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ایک عجیب قسم کی افراتفری اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں چل رہی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم آپ کو بتا دیں تو صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے جو مشکل صورتحال ہے جو لوگ زندگیاں ہیں وہ مزید مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے گیس کی پرائیسز بجلی کی پرائیسز کانے پینے کی اشیا کی پرائیسز یعنی جس چیز کی بھی آپ بات کر لیں وہ یہی چل رہا اور کہا جاتا ہے جی آئی ایم ایف بہت ساری یہ ہے کہ حکومت میں تو لازمی سی بات ہے کسی نے کسی نے پرائیم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھنا اور پاکستان کی پرائیم منسٹرشپ جو ہے وہ گورا صاحب طاہر گورا صاحب میرے شو میں تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ آہ میں آہ سی ایم آفس میں آہ مطلب اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن کہتا ہے جب میں کینیڈا آیا ہوں اور کینیڈا میں میں مطلب اپنا جب شروع والی سٹرگل والا ٹائم تھا چھوٹی موٹی جابز کرتا تھا ٹیکسی بھی چلائی تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں زیادہ پاورفل آدمی ہوں یہاں پر اس عہدے سے یہاں پر کینیڈا میں یعنی آپ سوچے آپ کہ یہاں کی پرائیم منسٹرشپ ہو یہاں کی سی ایم شپ ہو یہاں کی سینیٹرشپ ہو یا کوئی اور ہو وہ ایسی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے اتنا زور آتا ہو اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے یہاں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور عوام کو کیا ملتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی ریٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جن جن لوگوں میں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بنے بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی انٹرنل سیچویشن کی کہ ایک تو جسے کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل ترین صورتحال دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے کوئی ایسی راہ نہیں نظر آ رہی پرٹرول کی پرائیسز ہو گیس کی پرائیسز ہو بچھلی کی پرائیسز ہو یقین کریں آج میں بل دیکھ رہا تھا گھر کا اور جو کم از کم یونٹ تھا جو مینیمم پرائیسز یونٹ کی دیٹ وز ترٹی سکس روپیز اور آگے والے جو یونٹ تھے دیٹ وز فورٹی ٹو روپیز پر یونٹ اور ساتھ میں دو تین ہزار روپے کہا کہ آپ نے دسمبر میں جو الیکٹریسٹی استعمال کی تھی تو اس کے اوپر جو فیول ایڈجسمنٹ ہے وہ بھی آپ کو اس مہینے پی کر دیں یعنی ایسا ڈراما شاید ہی دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہوتا ہو جو میرے ملک پاکستان میں ہوتا ہے اور جو ہم سب کے ساتھ یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں اور باقی جنتہ بھی اس میں شامل ہے ہم سب کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ غالباً بالکل ایک الگ دنیا ہے شاید ہماری اسی لیے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے الیکشنز ہوتے ہیں ہندوستان میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی اور بھی دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں الیکشنز ہوتے ہیں حکومتیں بنتی ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہاں پہ جس وقت جلسے جلوس ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے تو بڑی لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہے سچ بتا دو لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو عوام سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ قربانی دیں گے کیوں اس لئے کہ بھئی آپ امنے ملک تو چلانا ہے ٹھیک ہے سر آپ چلا لیں اچھا وہ کر 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 کے جب ان کی حکومت ختم ہوتی تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو اتنی محنت کیا ہم نے اتنا وقت صرف کیا یہ سارا کچھ کیا عوام کو ہم نے یہ ریلیف دیا لیکن اب پھر ہمیں نہیں کرنے دی گئے یہ حکومت تو ہمارا کیا ہے اچھا اگلے آتے ہیں تو وہ چیخ رہے ہوتے کہ ہر تباہ و برباد چھوڑ کے گئے تھے یہ اگلے سب کے ساتھ یہ یہ کوئی ایک کی ایگزمپل نہیں کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف پہ لگایا نواز شریف صاحب کی پی ڈی ایم کی حکومت نے عمران خان صاحب پہ لگا ہے سب کا یہی وطیرہ ہے سب یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تباہ و برباد کر کے چلے کیوں گی تباہی و بربادی ایسا تو نہیں ہے خیر سب کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اگر عوام کو ریلیف ملتا تو پھر تو شاید ایک خوشی کی بات ہوتی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے مشکل فیصلے بھی کیے سارا کچھ کیا لیکن عوام کو ریلیف میں منا سال ہا سال سال گزرتے ہیں چھ مہینے سال ہفتے یہ سارا وقت گزرتا جاتا ہے اور یہی ہم سنتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور ہے کچھ اور تو وہ کچھ اور اور تھوڑا سا اور میں صورتحال یہاں تک آتی ہے کہ انفلیشن اور یہ ساری چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور عوام آہ دو وقت کی روٹی کے لیے آہ وار ہو رہی ہوتی ہے زلیل ہو رہی ہوتی ہے بٹ ان لوگوں کے کانوں پہ جو تک نہیں لیتی اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتا دوں تو میرا خیال ہے ویسے تو یہ کسی قسم کی حکومت بھی نہیں چھوڑتے مطلب کرنے کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ یہ گورنمنٹ میں آئے اور گورنمنٹ سنبھالے کیونکہ اپنے اللہ تلالے بھی ان کو چاہیے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں اور کرنی ہوتے ہیں اپنے کاروبار کو بھی چلانا ہوتا ہے اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں بٹ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی گبر آیا ہوا ہے کہ بھئی چلائیں گے کیسے چلائیں گے کیسے کیونکہ مزید عوام کی زندگیوں کو تنگ کریں گے عوام کی زندگیوں کو مشکل کریں گے پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے تو مشکل فیصل ہے آپ لوگوں کے لیے کی لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ مشکل فیصلے کبھی آپ نے اپنی ذات کے اوپر بھی کیے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا ایبسلوٹی نوم اسی لیے کہ اپنی ذات کے اوپر یہ کبھی کچھ نہیں آنے دیتے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئے ہو یا کوئی اور ہو اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلو کروانے کے لیے ساری زندگی تنخواہ لینے کے لیے بہت ساری اور فرنک بینیفٹس لینے کے لیے یہ مختلف قسم کے جو لاؤز ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور بل پاس کرواتے ہیں پارلیمنٹ سے اپنی فکر ان کو بہت ہے اگر نہیں ہے تو پاکستان کی اگر نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کی فکر نہیں ہوتی میرے ساتھ والے مطلب دیوار کے ساتھ میرے دیوار جڑی اندوستان کی دو دفعہ بی جے پی کی حکومت آئی اور تر ٹرم میں پھر کافی چانسز ہیں آنے والے وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو آپ سے صرف کمٹ مطلب پرامیسز نہیں کیے ہم نے جو کمٹ کیا وہ آپ کو ڈیلیور کیا ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو اس طرح کی سی پورٹز بنا کے دیں گے ہم نے آپ کو بنا کے دیں ہم نے کہا کتنے کلومیٹر اتنے آزار کلومیٹر یا اتنے لاکھ کلومیٹر آپ کو ہائی ویز اور موٹر ویز بنا کے دیں گے آپ کو بنا کے دیں آپ کو کہا کہ ایک بزنس ہب بنائیں گے آپ کو بنا کے دیں آپ کو کہا کہ اس اے گلوبل پاور لے کے آئیں گے اور دنیا سنے گی اندوستان کی کر کے دیں آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹرائے سرکل جو وہ ہے ٹرائے کلر فلیگ ہے یہ اڑتا رہے گا انچا دنیا میں کر کے دکھا رہے گا وہ امریکہ میں ہو وہ لندن میں ہو یورپ میں ہو میڈلسٹ میں ہو آسٹریلیا میں ہو جیپین میں ہو یا کسی اور کنٹری میں یا رشیہ وہ کر کے دکھا رہے گا وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ ہم نے تو افلاں افلاں چیزیں کی تھی لیکن چھوڑ دے تھا بس ابھی آپ قربانیوں کے بکرے بنیں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہوں وہ یہ نہیں کہتے کہ ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے تو ورڈ وینگ ہمیں یہ کہتا ہے تو امریکہ ہمیں یہ کہتا ہے تو ہم اس طرح کے سخت پیسلے کریں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ مشکل فیصل ہے انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوں گے یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ بھی ٹیکس نہیں ہے وہاں پہ ٹیکس بھی ہے لیکن اس ٹیکس کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا کرپشن کو انہوں نے کنٹرول کیا اور گورنمنٹ جو ان کی ہے موڈی صاحب کی وہ تو خود ایسے آدمی ہیں وہ تو مست قسم کے آدمی ہیں نہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی کہتے کہ میری کوئی بہن ہے نہ کوئی کہتے میرا کوئی بتیجہ بانجا ہے کہ ان کو میں نے کسی بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھانے ہیں وہ ان چکروں میں تو نہیں پڑے ہو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے ہندوستان کو آگے لے کے جانا ہے اس کی پراغرس کو تیز کرنا ہے اس کو ترقیافتہ کنٹریز میں کڑا کرنا ہے اس کے گروت ریٹ کو بڑھانا ہے اس کی عزت دنیا میں بڑھانی ہے وہ بڑھانا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ترڈ ٹائم آؤں گا تو نمبر ترڈ اکانومی بنا کے دکھاؤں گا اب یقین کریں میں پہلے بھی شاید یہ بات کر چکا ہوں کہ مطلب میں پاکستانی ہوں پاکستان کا ایڈی کارٹ پاسپورٹ سارا کچھ رکھتا ہوں پاکستانی ہوں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا ہنڈرٹ ان ٹین پرسنٹ یقین ہے نارندرہ مودی صاحب کے کہ وہ کر کے دکھا دیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے ان کی جو لاسٹ فسٹ ٹرم تھی ان کی سیکنڈ ٹرم تھی اس میں دیکھا انہوں نے دکھایا کہ میں صرف کہتا نہیں ہوں میں کر کے دکھاتا میں صرف بولتا نہیں ہوں میں ڈیلیور کر کے دیتا کر کے دیا انہوں نے تو کیسے ان کے لوگ ان کا یقین نہیں کریں کیسے لوگ ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ دیوانہ وار ان کے لیے نہیں نکلیں گے وہ امریکہ جائیں وہ یوے ی جائیں وہ جیپین جائیں وہ آسٹریلیا جائیں وہ یکی جائیں یا یورپ کے کسی ملک میں جائیں لوگ پاگلوں کی طرح ان کے لیے نکلتے ہیں اور ویسے نہیں نکلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہے وہ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ان کو پتا کہ یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے ان کو ان پر یقین ہے ٹرسٹ ہے ان کے quién پر یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں کون ہے جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کریں اسٹیبلشمنٹ کی اپنی دنیا ہے ہمارے پولٹیکل پارٹیز کی اپنی دنیا ہے بیروکریسی کی اپنی دنیا ہے ہاں اگر نہیں ہے تو عام آدمی کے لیے دنیا نہیں ہے عام آدمی کے لیے آسانیہ نہیں ہے عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں ہے اس کے لیے صرف یہ ہے کہ مشکل ابھی میں آپ کو بتا دوں ایک دن پہلے ایک فیصلہ ہوا ہے پاکستان میں کہ چار ملین سے اوپر کی گاڑی جو ہے وہ لیکجری میں شمار ہو اب مجھے یہ بتائیں کہ چار ملین میں پاکستان کے اندر ہزار بارہ سو سی سی کی گاڑی آتی ہے ملکس سے زیادہ پیسوں میں آتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کون سا کنٹری ہے وہ بے شک ہم سے کمزور ہے یا ہم سے پاورفل ہے یعنی پویننشلی کہہ رہا ہوں ایکنومکلی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ والا ڈراما چل رہا ہے کیا آپ کی چار ملین کیونکہ پاکستان کی تو ویلیو کوئی کرنسی کی نہیں ہے اب انڈیا میں آپ کسی کو کہے کہ دو ملین کی گاڑی تو کہتے یار گاڑی ہوتی ہے وہ ابشک مشرا صاحب آہ ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے دوست یقین کرو کہتے ہیں کہ دو ملین میں اچھی خاصی مطلب بہترین قسم کی آپ کی مرضی کی گاڑی آپ کو بھی تو یا تو ہمارا اس طرح کا ہوتا تو پھر تو امان لیتے کہ چلو ٹھیک دو ملین میں آ رہی تو چار ملین آپ نے کر بھی دیا تو سو بٹ لیکن چار ملین میں تین سے چار ملین میں تو بڑی نارمل سے نارمل گاڑی آپ کو پاکستان میں آج نہیں مکتے اور کہتے ہم نے چار عرب کا یہ ٹیکس بڑھا دیا اب آپ کی گاڑیوں کی سیل نہیں ہوگی اگر آپ نے اس موبائل کے اوپر ٹیکس لگایا ہوگا کہ یہ دو سو موبائل بکنگ ہے تو مجھے اتنا پیسہ آئے گا اب آپ نے اتنا مہنگا کر دے کہ دو سو کی بجائے پچاس موبائل بھی نہیں بک رہے تو وہ پیسہ آپ کو کیسے آئے آپ نے جو پہلے دو سو موبائل بک رہے تھے اور اس سے آپ کو جو پیسہ مل رہا تھا آپ نے اس کو بھی کوئی لیکن ہماری پالیسی بھائی میں کہتا ہوں کہ ایسے کمال کے لوگ بیٹے ہوئے ایسے کمال کے لوگ بیٹے ہوئے کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ دو تین چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ زور ان لوگ کا چلتے ہیں بجھلی ہے بجھلی آتی نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بارہ سے چودہ گھنٹے میرے گاؤں کے اندر الیکٹریسٹی نہیں ہوتی ابھی لاس دو دو ویکنڈز میں میں گیا ہوں رات کو نو بجے بند کر کے صبح چہے بجتے کوئی لائٹ نہیں ہوتی کہتا ہی بجھلی چوری ہوتی اوہ بھائی تو میرا اس میں کیا قصور ہے کہ بجھلی چوری ہوتے میرے گھر میں تو دو جو لوگ رہتے ہیں بچارے وہاں پہ جو مطلب وہ تو شام کو جلدی سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں اور اپنا کام دندہ اور یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے میں ہزاروں روپے بل پے کر دوں اس میں میرا کیا قصور ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنا سسٹم بہتر کر لیں مجھ سے تو آپ پیسے لے رہے ہیں مجھ سے لے لیکن مجھے ٹونٹی فور سیون الیکٹریسٹی اور پراپر گولٹیج تو دیں دوسرا پھر آ جاتا ہے جی گیس کی پریسز گیس میں دونوں نیچرل گیس پلس ال پی جی اوہ مہنگی کر دو وہ آسان کام ہے نا بیٹے بیٹے جی اوگرانے جی سرکولر جانے کر دیا چلو جی پٹرول رات کو جی اتنے روپے ہم نے مہنگا کر دیا یہ نہیں کہتے کہ بھئی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگوں اور جب کم ہوا تھا انٹرنیشنل مارکٹ ہی ہمیں بتاتے ہیں نا آسان کہانی جی انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ وہ بھئی تو انٹرنیشنل مارکٹ میں کم بھی تو ہوتا وہ ریلیف میرے کو کیوں نہیں پھر کہتے یہ آئیم ایف ہمیں نہیں کم کرنے دے اب آئیم ایف والے تمہارے باپ ہیں کیا ہے بھائی اور بلکہ تم لوگوں نے باپ بنایا ہوا ہے وہ سوری میں غلط کہا تو ہمارے باپ نہیں باپ ہے ہمارے ہم نے بنائے ہو تو آپ کس مطلب بیماری کی دوا ہے کس مرس کی دوا ہے آپ کیا آپ پورا دن جو ہے وہ لمبی لمبی چھوڑنے میں لگے رہتے ہیں اوہ جی یہ تو یہ ہے تو ہم ہندوستان کا یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور کابل کے ساتھ وہ کر دیں گے پورا دمیس کے علاوہ سنتا میں کیا ہوں ان کہانیوں ڈرامے بازیوں کے علاوہ میں میں سنتا کیا ہوں مجھے ڈیلیور کیا ہوتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے کہتا ہے کہ آہ بابا جی کٹھلو مجھے وہ ڈیلیور ہوتا ہے لیکن مانگتے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ٹیکس بھائی تو جو دیر آئے جو دیر ہے ٹیکس اس کو تو آپ مزید زلیل اور خوار کر رہے ہیں میرے سبے جو نہیں دیتا وہ پھر فائدہ میں جو بجلی چوری کرتا ہے پھر وہ فائدہ میں جتنی دیر بھی اس کو بجلی آتی ہے کہتے ہیں میں بل تو نہیں جاتا نا میں فریق بجلی اس کا اور آپ جو کر رہے ہیں جو ٹوڑے سے لوگ ہیں آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹیکس چوری کریں بجلی چوری کریں دونمبریا کریں ہماری ایسی پالیسی ہے کہ یہاں پہ جو صحیح کام کرنے والا ہے اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ اس بات پہ مجبور فورس کیا جائے کہ وہ اچسا ہی کام نہ کریں وہ دونمبریاں کریں اسی کے اوپر میرا ملک پاکستان سا بتا ہے لیکن باتیں کروالو بڑی بڑی ہر کوئی ابھی کچھ دن پہلے وہ بلاول صاحب کہتے ہیں تین سو یونٹ فرید ہوگا اب بلاول صاحب اب مطلب اللو سمجھا ہوا ہے پاگل سمجھا ہوا ہے پاکستانی لوگوں کو کہ کیسے تین سو یونٹ دے نا آپ تین سو یونٹ سیٹ سٹاپ نے جیت دے نا سندھ میں تین سو یونٹ فری اتنی زیادہ چوری ہوتی ہے اس سسٹم کو تو بہتر کریں پھر دے تین سو یونٹ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح تین سو یونٹ تو کیا دو سو یونٹ فری دے رہے میں مان جاؤں گا یہ کہنا میں میاں صاحب اور ان کے بھائی دو سو یونٹ ہم دیں دے نا دو سو یونٹ فری او بھائی ماف کر دو ہمیں دو سو یونٹ ہمیں فری تین سو یونٹ ہمیں فری پانچ سو یونٹ ہمیں فری نہ دیں ہمیں ان انٹرپٹڈ الیکٹری سٹی دے سٹی دے پورے پاکستان وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختر کو آپ اور اس کو بھی شمار کریں پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو یونٹ سستہ کریں مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ کو میں فری مجھے نہ دیں مجھے فری بجلی نہیں چاہیے آپ کی بڑی مہروانی ہے آپ کی تینکیو ایرمچ لیکن مجھے کچھ کچھ سسٹم تو بنا کے دے آپ مجھ سے ٹیکس بلکل لیں لیکن اس ٹیکس کے بدلے آپ مجھے کیا دیں گے کیا اچھا ہسپٹل اچھا سکول اچھی روڈ اچھا انفرسٹرکچر کمیلکیشن کا دیتے ہیں آپ مجھے یہ آپ بلکل دیں آپ بلکل اس سے زیادہ ٹیکس لیں اور ڈرمارک میں گیا ہو تو کہتے ہیں یہاں پہ سکسٹی پرسن ٹیکس ہے ہمارے لیکن وہاں کی لوگوں کی لائف لی جا کے دیکھیں تو آپ احران پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی کس قسم کی مطلب بہترین زندگیاں گزارتے ہیں وہ ساٹھ پرسنٹ تو دیتے ہیں لیکن یہ کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو گر سے لینے کے لیے آتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کا فلان کال آتی ہے کہ آپ کو گاڑی لینے آئی گے اور آپ کا فلان ڈاکٹر آپ کا ویٹ کرے گا آپ کا چیک اپ یہ بھی تو ہوتا ہے لیکن میرا یہاں کیا ہوتا ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس بھی دیں گے لیکن آپ کسی بڑے پائیویٹ ہسپیٹل میں ہزاروں روپے کے بلز بھی دیں گے آپ بجلی کا بل بھی دیں گے لیکن آپ ہزاروں روپے کی بٹری اور یوپیس سسٹم بھی لگوائیں گے لاکو روپے کا سولر سسٹم بھی لگوائیں گے تو تب آپ کا گھر چلے اسی طریقے سے انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایک بیسک ضرورت کی چیز ہے دنیا بھائی آج بھی آج بھی میرے پاکستان میں یہ موبائل براد بینڈ پہلے پھر چلتا تھا اب آپ یقین کریں کہ اسلام آباد کے اندر یہ کامی طرف کیوں نہیں کر رہا وجہ کیا کبھی میرے حکمرانوں نے یہ بات کی کبھی میرے حکمرانوں نے یہ پوچھا میرے خیال اس کا جواب ہے تب ابنوں لیکن خیل ان کو حکومت چاہیے ان کو کرسی چاہیے ان کو گاڑی پہ فلیک چاہیے یہ ساری چیزیں ان کو چاہیے اور انہوں نے کچھ سیکھنا نہیں ہے اپنے عرب گرد کے لوگوں نیبرنگ کنٹریز سے خیر ایک بڑی اہم نیوز اپڈیٹ ہی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ملتے کیسی اور نیوز اپڈیٹ میں تب تک کریں